اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے فٹے امیدہ سب دوست خیلے سے ہوں گے تو دوستو آج ہے ہمارا سفر کا دوسرا دن اور آج کا جو سفر ہے وہ ہمارا شروع ہوگا اسلامباد سے گھوڑا گلی کی جانے گا تو تقریبا یہ سفر ہوگا چھالیس کلومیٹر دوستو دوستو یہ ہے کشمیر ٹور کا اپیسوڈ نمبر تین اور پہلے دوگر آپ نے اپیسوڈ دیکھنے ہیں تو اوپر دی گئے آئی کارڈ پر کلک کر گیا آپ پہلے اپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ ڈسکرپشن میں بھی جا کر وہاں پہ میں نے لنک دیئے ہوئے ہیں آپ پہلے اپیسوڈ چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہے تیسرا اپیسوڈ کشمیر ٹور کا دوستو تو جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کیت اپنا سفر کل شام کو پانچ بجے ہم روانہ ہوئے تھے تیرہ آگست کے دن تو ہم موٹر وے کے تروں سی پیک موٹر وے کے تروں پہنچیں اسلام آباد اسمہیل خان سے ہم نے سفر تین سو کلو میٹر کیا موٹر وے کے تروں اور اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد سے ہم صبح اب روانہ ہوئے ہیں تقریباً یہ سری نگر ہائی وے روڈ کے تروں ہم جا رہے ہیں اب گھوڑا گلی مطلب مدی جانے ہم نے اور وہاں پہ جو مقام ہے گھوڑا گلی وہاں پر ہمارے جو دو دوست ہیں جو آلریڈی پہلے سے ہی پہنچے ہوئے تھے مدی میں اور وہ ہم سے ایک دن پہلے روانہ ہوئے تھے ان کا ایک سٹے تھا میاں والی میں اور دوسرا سٹے ان کا بنا مدی میں جا کے اور انہیں وہاں پہ ہمارے لے ایک ریسٹ آوس لیا تو وہ آلریڈی وہیں پہ ہیں ہمارے ان سے بات چیت ہو چکی ہے تو وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ناشتہ ہم نے انہیں کے ساتھ ہی کرنا ہے دوستو تو اب دن کے بجرے ہیں تقریباً پونے نو اور ہم نے اپنا سفرہ سٹارٹ کر دیا ہے اور ہلکی ہلکی بھوندہ باندے بھی ہو رہی ہے اور بادل بھی ہیں کافی چھائے ہوئے ہیں آسمان پر اور ابھی بھی چانسز ہیں کہ تیزی سے بارش ہونے والی ہے دوستو دوستو یہ بڑا پیارا سا ہوتل ہے پوٹو ہار بیٹھا کے نام سے اور ہم جس علاقے منٹر ہو چکے ہیں یہ ہے کرلوٹ کا علاقہ اور یہ سائن بورڈ بھی آپ کو دکھائی دے رہا گا کرلوٹ کے نام سے تو ہلکی پلکی بوندہ بادی جل رہی ہے تو ڈر لگ رہا ہے کہ بارش اگر تیزی سے شروع ہو گئی تو ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی آگے جا کے ابھی تو آپ کو ہوتلز دکھائی دے رہے ہیں جگہیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن آگے جا کے کچھ شیڈ وغیرہ نہیں ملنا ہمیں اور اگر تیزی سے بارش شروع ہو گی تو ہمارے لئے بڑا مسئلہ بن جانا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہمارا کل سے جو سفر سٹارٹ ہے ہم نے کہیں ریسٹ نہیں کیا آرام نہیں کیا اور بھوک بھی کافی شدید لگی ہوئے ہمیں اور تھکاوٹ بھی کافی زیادہ ہو چکے دوستو ہمیں اور ہم نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور کوشش یہ کر رہے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اپنے دوستوں کے پاس پہنچ جائیں اور ناشتہ ہم وہیں جا کے ان کے ساتھ ہی کریں گے دوستو اور یہ ایک اور ہوتل ہے سرد دریہ ہوتل دوستو کافی ڈیفرنٹ قسم کے نام ہے یہاں پہ ہوتلوں کے دوستو اور یہ روڈ پہ آپ کو کافی تدہ پانی بھی دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ ابھی بارش چل رہی ہے اس تستہ ہلکے لگی بوندہ بندی چل رہی ہے تو سلپری روڈ ہے احتیاط سے چلا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہیں پہ یہ نہ ہو کوئی ڈائر سلپ ہو جائے ہمارا اور کوئی چھوٹا موٹا کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے تو کوشش کر رہے ہیں کہ آرام سے سکون سے گاڑی بھی چلائیں اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ بھی جائیں دوستو کیونکہ کل شام سے سفر جاری ہے تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور مشکل سے گاڑی ڈائیو ہو رہی ہے بوک بھی کافی شدید لگ رہی ہے اور میرے دائیں سائیڈ پر یہ آگیا ہے چھتر پارک دوستو یہ پارک ہے فیملی پارک ہے ایک تو ابھی ہم تو آگے رواں دوائیں اپنے سفر کی جانب اور موسم کافی شاندار ہے خوشگوار ہے کافی زبردست ہے ٹھن ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے اور آپ کو کافی یہ سبزہ کلرفل دکھائی دے رہو گا اس بارش کی بوندوں نے ان سبزے کو بہت زیادہ ہرہ برہ کر دیا ہے ان کے اوپر جو مٹی گرد تھی وہ سب اتار دیئے اور یہ فریش فریش دکھائی دے رہے ہیں یہ سبزہ سارا بہت زیادہ گرین لش گرین دکھائی دے رہا ہے اور کافی خوبصورت یہ منظر دکھائی دے رہا ہے اسی وجہ سے اور اوپر آپ کو آسمان پر کافی زیادہ گہرے کلر کے بادل بھی دکھائی دے رہوں گے تو اسی وجہ سے یہ منظر کافی پیارے دکھائی دے رہا ہے دوستو دوستو اگر آپ نے مری سے پہلے ہی ناشتہ کرنا ہے تو مری جیٹی روڈ یا ایکسپیس وے سے چڑھنے سے پہلے آپ کو کافی زیادہ ہوتلز دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ یہ گزر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ یہاں سے ناشتہ کر سکتے ہیں اور کافی اچھے قسم کا ناشتہ آپ کو ملے گا تو مری میں کافی مہنگا ناشتہ ملتا ہے تو میں تو آوائیڈ کرتا ہوں سب سے پہلے یہی سے ناشتہ بندہ کر لے اور سکون سے جا کے وہاں پر انجوائی کریں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مری جانے کے دو راستے ہیں ایک تو ہے جیٹی روڈ جو کہ مری کا پرانا روڈ کہلاتا ہے اور دوسرا ہے مری ایکسپیس وے جو کہ نیا روڈ کہلاتا ہے مری جانے کا اسلام بات سے اور ابھی ہم ہیں سری نگر ہائی وے پہ اور ہم نے جانا ہے گھوڑا گلی تو گھوڑا گلی سری نگر ہائی وے سے جانا ہو تو آپ نے جیٹی روڈ کے تھو جائیں گے پرانا روڈ کے تھو کیونکہ یہاں سے ہے چھائریس کلومیٹر کا فاصلہ اور اگر آپ نے مری جانا ہے تو جیٹی روڈ سے وہ بنتا ہے اٹھاون کلومیٹر اسلام بات سے جیٹی روڈ سے جائیں گے مری تو اگر آپ اسلام بات سے جائیں گے مری ایکسپیس وے کے تھو وہ بنتا ہے آٹھ سٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تو ابھی فیلار ہم نے جانا ہے گھوڑا گلی تو ہمیں لگے گا چھالیس کلومیٹر یہی اسلامباد کے تھرو تو ہم جیٹی روڈ کے تھرو جائیں گے دوستو اور دونوں روڈز پر آپ کو ٹول پلا سے پے کرنے پڑیں گے اگر آپ کے پاس کار وغیرہ یا کوئی اور کنوینس ہے تو ہمارے پاس تو بائیکس ہیں تو بائیک کا اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں دوستو سامنے مجھے ایک بہت بڑا سائن بوڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جس پر لکھا ہے مری بتیس کلومیٹر رہ گیا ہے اور نتیا گلی انسٹھ کلومیٹر رہ گیا ہے اور جبکہ کوہالہ اکتر کلومیٹر رہ گیا ہے تو ابھی مری تو ہم نے جانا نہیں ہے ہم نے جانا ہے گھوڑا گلی تو گھوڑا گلی میرے خیال سے میرے خیال سے رہ گیا ہوگا یہی کوئی بیس پچیس کلومیٹر دوستو تو بارش تھوڑی تھوڑی تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور یہ ہوتلز کافی زیادہ دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر آپ سکون سے ناشتہ کر سکتے ہیں تو ہم نے تو وہیں جا کے ناشتہ کرنا ہے تو ابھی ہم سفر ابھی جتنا جلدی ہو سکے گا تیز سے کاٹیں گے اور بڑے خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں میرے ریٹس ہینڈ سائیڈ پر دوستو کافی گرین ری ہے اور کافی زیادہ پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کاداور اور ہم چلتے ہی جلے جا رہے ہیں اس کمال کے روڈ پر کارپٹ روڈ ہے بہت انجوئی کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے بائک چلانے کا اس روڈ پر دوستو دوستو یہ سنگل روڈ ہے مطلب ایک ہی سائیڈ سے آپ نے جانا ہے اور ایک ہی سائیڈ سے واپس آنا ہے یہ ون وے روڈ نہیں ہے تو آپ احتیاط کریں کافی زیادہ اس میں کارپز آ جاتے ہیں موڑ آ جاتے ہیں اور کافی چھوٹے چھوٹے موڑ ہیں تو اگر یہاں پہ بارش ہو رہی ہو تو یہاں پہ موڑنا کافی دشواری ہوتی ہے موڑنے میں اور سلپری ہوتی ہے روڈ پر جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کافی چمک رہا ہے یہ روڈ کیونکہ بارش اس کے اوپر ہو رہی ہے اور نظارے بھی کافی شاندار ہیں دوستو یہ آپ ایک اور موڑ دکھائی دے رہو گا آپ کو تو سلو سپیڈ میں گاڑی چلائیں جب یہاں پہ بارش ہو اور ویسے بھی سلو چلائیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ موڑ ہیں اس روڈ پہ اور ٹرافک سامنے سے آ رہی ہے ایک ہی روڈ ہے آنے کا بھی اور جانے کا بھی تو اس لئے احتیاط کریں اس روڈ پہ اور یہاں پہ گرینری تو کافی کمال ہے اسی وجہ سے ہر وقت مری میں بارش ہوتی رہتی ہے موسم کمال کر رہتا ہے وجہ جائیے کہ یہاں پہ گرینری لاش گرینری آپ کو دکھائی دے رہو گی بھرا پڑا ہے فل روڈ بھرا پڑا ہے اس کے دونوں اطراف میں دیکھیں سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے رہو گا کافی آنکھوں کو تھندک پہنچاتا ہے یہ سبزہ اس کو دیکھتے رہیں اور آپ کو سکون آتا رہے گا اور کافی فریش ائر مجھے مل رہی ہے اور کافی تھنڈی ہوا مجھے چھو کر بار بار گزر بھی رہی ہے دوستو تو یہ دیکھیں کیسے یہ لٹکے ہوئے یہاں پہ سبزے آپ دیکھ رہوں گے کافی زیادہ تعداد میں اور بھرا پڑا یہ حد سے زیادہ یہاں پہ بھرا ہوئے سبزہ دوستو تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ روڈ کافی چھوٹا سا ہے تو احتیاط کریں ٹرافک کافی تیزی سے آ جا رہی ہوتی ایک ایکسیڈنٹ بھی میں نے دیکھا یہاں پہ ہوا ہوا تھا دو گاڑیاں پس میں لگی ہوئی تھی تو احتیاط کریں کہیں آپ کی خوشی نہ کسی تکلیف میں نہ بدل جائے تو ہم بھی احتیاط کریں آپ بھی احتیاط کریں اس روڈ پر آتے ہوئے دوستو اچھا اگر خوبصورتی کی بات کرنے چاہیے تو یہاں پر وہ یہ بات بنتی ہے کہ جو جیٹی روڈ ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے بنسبت مری ایکسپس وے روڈ سے کیونکہ جیٹی روڈ پرانا روڈ ہے اور کافی زیادہ کرب کھاتا ہے یہ اور کافی زیادہ ایسی خوبصورت جگہوں سے گزرتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سبزہ ہے گرین ری ہے اور کافی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جیٹی روڈ سے جاتے ہوئے یا واپسی آتے ہوئے بنسبت آپ کو مری ایکسپس وے سے آتے یا جاتے ہوئے کیونکہ مری ایکسپس وے جو نیا بنایا ہے وہ کافی چوڑا تو بنایا گیا ہے لیکن اس کے ارزگرد آپ کو کافی زیادہ ایسے دیواریں دکھائی دیں گی جس سے آپ نظارے نہیں دیکھ سکتے اچھے اچھے اور وہ ایسی جگہ پہ جو بنایا گیا وہاں پہ زیادہ مجھے خوبصورت دکھائی دیتی نہیں ہے وہاں پہ خوبصورتی تو زیادہ خوبصورتی مجھے جو دکھائی دی ہے وہ جیٹی روڈ پہ دکھائی دی ہے اور وہاں کا موسم ہی کچھ اور ہی ہوتا ہے جب بھی میں گزراؤں جیٹی روڈ سے تو موسم کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے کافی ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ اور گرینری کافی لش دکھائی دیتی ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور موسم کمال کا ہوتا ہے ہلکیل کی بوندہ باندھی رہتی ہے اکثر ہی جیٹی روڈ کے اوپر ہی تو نظارے بھی کافی شاندار ہیں ادھر سے آپ کھڑے کافی دور دور تک خوبصورت نظارے دیکھ سکتے ہیں آپ فل زیادہ انجوائی کر سکتے ہیں مزا کر سکتے ہیں میرے خیال سے جیٹی روڈ زیادہ بیسٹ ہے تو اگر آپ یہاں سے جا رہے ہوں تو میں کہوں گا جیٹی روڈ سے آپ جائیں مری اور واپسی پہ آپ انتخاب کریں مری ایکسپس وے کا تو میرے حساب سے تو یہ بہتر ہے باقی آپ کا جو دل کرے آپ کریں دوستو ابھی بھی مسلسل تھوڑے تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی بوندہ باندی چل رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا مری میں یہ ایک خاص بات ہے مری ہو گیا اسلام آباد ہو گیا آپ کا بینڈی ہو گیا یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا بارش کا اچانک سے بادر آ جاتے ہیں اور اچانک سے فل زوردار بارش شروع جاتی ہے تو آپ بالکل اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس وقت کس ٹائم بارش ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کبھی بارش ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی زیادہ گہرے بادل آ جائیں اس وقت بھی کوئی پتہ جلتا کہ بارش ہوگی ہے نہیں ہوگی مطلب یہاں پہ موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہر وقت یہاں پہ رومانٹک موسم رہتا ہے مزے کا موسم رہتا ہے آپ فیملیز کے ساتھ آگے کھل کے انجوئے کر سکتے ہیں دوستو اور پورے پاکستان میں فیملی کے لئے یہ نمبر ون پوائنٹ ہے ٹاپ پر ہے یہ اور ہر کوئی اسے پریفر کرتا ہے پورے پاکستان میں یہتنی بھی فیملیز سہر و سیاد کے لئے نکلتی ہیں سب سے پہلے جو ان کے زبان پر نام آتا ہے وہ آتا ہے مری کا چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں چاہے بزرگوں وہ مری آکے حد زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور اتنا لمبا سفت نہیں پڑتا کیونکہ سٹارٹنگ میں ہی ہے مری اور خوبصورتی بہت زیادہ ہے اور موسم اس کا ہر وقت لا جواب ہی رہتا ہے سب سے بڑی بات ہے موسم کی بات ہے اس کا موسم بالکل ہٹ کے ہے آپ مزفرہ بات اتر جائیں گے اوپر آ جائیں گے مری میں کمال کا موسم ہوگا اسلام آ جائیں گے وہاں بھی اچھا موسم ہوگا لیکن مری کا سب سے ہٹ کے موسم ہوتا ہے ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے خوش مزاج ہوتا رہتا ہے خوش گوار ہوتا رہتا ہے سردی رہتی ہے فوگی ویدر رہتا ہے یہاں پہ ہر وقت کلاوڈز رہتے ہیں یہاں پر اور کالے سے آپ عدل رہتے ہیں بارش رہتی ہے تھندک ہوتی ہے اور بندہ کھول کے دل کھول کے یہاں پہ انجوائے کرتا ہے فیملی کے ساتھ اور مال روڈ کی تو کیا ہی بات ہے وہ تو ویسے ہی پورے پاکستان ہے مشہور ہے مال روڈ تو وہاں پر فیملیز کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں خاص طور پر لیڈیز اور جو بچے ہیں وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں مال روڈ پر وہاں پر کھلونے ملتے ہیں عورتوں کی خواتین کی شالیں وغیرہ کاؤسمیٹکس کا سامان ہو گیا جھولی کا سامان ہو گیا بچوں کے اور چیزیں کھانے پینے کی بہت سارے چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں تو کافی زیادہ لوگ انجوائے کرتے ہیں مری آکے اور سب سے پہلے جو سپورٹ آتا ہے جو ہل سٹیچن کے دماغ میں آتا ہے چھٹیوں میں وہ ہے مری تو پورے پاکستان سے یہاں پر فیملیز آتی ہیں آپ کا سیند ہو گیا کے پی کے ہو گیا پنجاب ہو گیا اس کے بعد پلوجستان ہو گیا مطلب ہر علاقے سے یہاں پر فیملیز آتی ہیں یہاں پر انجوائے کرتے ہیں کافی زیادہ دوست وغیرہ اکٹھے مل کے ہائی ایسوں پہ بسوں پہ گاڑیوں پہ بائکس پہ آتے ہیں یہاں پر یہاں پر انجوائے کرتے ہیں اکثر میں نے مقامات پہ دیکھا ہے لوگ اتر کے ہائی ایسوں سے بسوں سے یہاں پر جمل مارتے ہیں میوزک چلاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کافی لطف اندھوست ہیں یہاں کے موسم سے یہاں کا سوہانہ موسم تھوڑا سا یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ اسی لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو دوستو بھارش بہت زیادہ شیدت اختیار کرتی جا رہی ہے تو مجھے دیکھنا پڑے گا کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی جہاں پہ کوئی شیڈو یا کوئی سایا یا کوئی پیٹرول پمپ مل جائے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر میں اپنے آپ کو چھپا سکوں اور ایسی جگہ ملے جہاں پر میں اپنی بائیک اور اپنا سامان سیف کر سکوں میں دیکھتا ہوں ابھی کوئی جگہ ایسی جہاں پہ میں رکھ سکوں اور سیٹنگ کر سکوں اپنے چیزوں کی سامان کی بچاؤ کر سکوں دوستو دوستو بارش کافی زیادہ تیزی سے شروع ہو گئی ہے لیکن میں نے کہا آپ کو اتر کے خوبصورت سے نظارہ مجھے نظر آیا تو میں نے کہا یہ آپ کو دکھاتا چلوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ بھی انجوائی کریں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی کافی زیادہ پہار پڑی یہ بارش کی اور میرے ایکیوبمنٹس بھیگ رہے ہیں میں ان کو وہ کورڈ کر دیتا ہوں ان کے اوپر جو ہمارا وارٹر پروف ہماری پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ ان پر چڑھا دیتا ہوں اور پھر آگے کوئی شیلٹر ڈھونڈتا ہوں جہاں پر میں روک کے بچاؤ کر سکوں اپنا